سلام علیکم دوستو میرا نام ہے آسفلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زی انکیبیٹر انڈ الیکٹونکس دوستو یہ پندرہ سے بیس انڈوں کا انکیبیٹر ہے دو سو بیس بولٹ کا ہے جسٹ ایسی انکیبیٹر ہے یہ ہمیں علی شیر بیرا اسماعیل خان سے انہوں نے ہمیں آرٹر دیا ہے تو یہ مینویل انکیبیٹر ہے اس کے اندر ہم نے بیسٹ کولیڈی کا تھرمو سٹیٹ یوز کیا ہے اس کے جو تمام جتنی بھی چیز ہیں وہ بہترین فنشنگ سے بنائی گئی ہے جیسے کہ آپ اس پک میں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب اس کا اندر کا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساٹھ پارٹ کا ایک بلپ کے ذریعے چلتا ہے یہ اس کے اندر ہیوی قسم کے ہم نے ٹرے لگائی ہے اور اس کے اندر یہ بلپ ہے ہر چیز اس کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا یہ میں ٹرے پائی نکال لیتا ہوں یہ جس کا تھرمو سٹیٹ ہے اور ہم نے اس تندر کا سین آپ کو دکھاتا ہوں ساٹھ وائٹ کا بلپ لگا ہوا بالکل کورنر میں اور یہ اس کا سنسر لگا ہوا ہے سنسر کو ہمیشہ باندھ کر رکھنا چاہیے اور یہ فین ہے جس کی ایر جو ایر ورنوں کی طرف پڑتی ہے یہ ہم نے بہر ہیوی قسم کی پاو سپلائی لگائی ہے یہ اوپری فکس کی ہوئے باہر ہم نے نہیں لگائی باہر جسٹر میں نے وائر نکالی ہوئی ہے یہ واٹر پروف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب اس کا جو یوز کرنے کا طریقہ ہے انکیبیٹر کے اندر جتنی سپیس ہے اس کے اندر بیڑا باول پانی کے رکھیں اس بیڑے باول کو دوائیس دن فل رکھیں پانی سے اور یہ اس طرح اندر کچھ لی جاتی ہے ٹرے انکیبیٹر کے اندر اور انڈے جو ہیں اس کے اوپر رکھیں گے اور صبح و شام اٹھارا زندگا اگر تو مورگی کے انڈے اٹھارا دن تک آپ نے رولنگ کرنے اس کے بعد آپ نے انڈوں کو سٹاپ کر دینا ہے اور ہم نے یہاں پہ جو قبضہ وہ بھی بیسٹ لگائی ہوئی ہم نے ہم تھوڑی سے قبضہ ٹھوکٹے نہیں ہیں اس کو بلکہ اس کو اس ان کے جو سکریو ہیں وہ ہم ٹائٹ کرتے ہیں اور ہمارے ہر انکیبیٹر میں یہ جو الیمونیم فائل ٹیپ ہے یہ انہوں نے لازمی لگاتے ہیں ششے کے اوپر تاکہ ششہ باہر نہ آئے جس سے یہ مضبوطی رہتی ہے اور ہشے کے اندر ہم گلو لگاتے ہیں یہ بیسٹ کولیٹی کا ہے اور ٹریز کا سائز آپ دیکھ لیں ٹریز بھی ماشاءاللہ اس کی جو لرے ہیں موٹی ہیں اور ہم نے اس کے اندر جالے جو یوز کی ہے وہ آئرن کی ہے لو ہی کی ہے یہ تھا جی تھوڑا سا انٹرڈکشن پندرہ سے بیس انہوں کا انکیبیٹر باہر سے آپ دیکھ لیں بہترین لکن لائٹ ہے بہترین چیز ہے اور اس کے اندر جو ہولز ہیں وہی چار ہولز ہیں ہمارے چھوٹے انکیبیٹر میں چار ہولی ہوتے ہیں اور یہ اس کا پلگ ہے یہ آپ دو سو بیس فول میں لگائیں گے تو انکیبیٹر آپ کا دو سو بیس فول پہ چلے گا یہ انکیبیٹر یو پی ایس پہ بڑے آرام سے ایزیلی چل سکتا ہے آرڈری پلیس کرنے کے لیے اس نمبر پہ کونٹیکٹ کریں اس پیٹسپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں کال بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ